ناظرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے کچھ آمدید کہتے ہیں حضرت صدیق صاحب یہ جاننا چاہ رہے ہیں ناظرین کی رہنمائی فرما دیجئے اب رہائی کے بعد شہباز شریف صاحب کے پاس کونسی آپشنز ہوں گی اور اس کے علاوہ نیا کیا کاروائی کر سکتی ہے اچھا پہلے تو ہے کہ شہباز شریف صاحب کے علاوہ ایک اور ایسرڈ بھی یونڈ بین کر رہا ہے انکواری چال رہی ہے اس میں وارونڈ افرس جاری ہو اس میں علیہ دا گرفتاری ہو سکتی ہے اس میں علیہ دا ریمانڈ ہو سکتا ہے اس میں میں جو میری میں گزاریش ہی کر سکتا ہوں امید بڑی ہے کہ ہائی کوڈ اس کے اندر ایک ٹائم لیمٹ فکس کر دے گی ریفرنس فائل ہو چکے ہیں اچھا ان دو کیسیز میں تو ریفرنس فائل ہو چکے ہیں فرد جرم آئید ہوگی فرد جرم کے بعد شاہتے ہوں گی شاہتے ہونے کے بعد باقاعدہ بیس ہو گی جیسے نواز شریف صاحب دو کیسوں کے اندر جیل چلے گئے یعنی انہی میں باقاعدہ سزائیں ہو گئیں سزائیں ہونے کے بعد وہ اپیلوں میں چلے گئے یہ ایک پروسس ہے جو قانون کے مطابق ہونا ہے اور امید ہے کہ یہ پروسس کو لنگر آنی ہونے دیجائے گا تاکہ جو بھی ہونے نا اچھا ایک میں دوسری بات اور عرض کرتا چلوں امران کو ہم اس بار پر بار بار کہتے ہیں جھولی مانگنے کیا اچھا وہ بات میں ہم بات کریں گے اچھا پہلے یہ بھی بتا دیجئے شہباد شریف صاحب کا وہ جو رہیں گے باہر یا پھر وہ ان کی رہائش گاہ کو قید خانہ منایا جائے گا کیا ہوگا یہ بھی بتا ہی نا دیکھیں پہلے کے بارے زمانت ہو گئی ہے جیل میں تھوڑا تھے وہ باہر ہی تھے باہر ہی تھے زمانت ہو چکی ہے اب کیا ہے اب کید خانے والا چکر ختم ہو گیا باقاعدہ وہ آئیں اب آگے اب تو امید ہے کہ باقاعدہ وہ جا اگزمشن سمشن لیتے تھے نا عدالتوں سے آنے کے لیے اب انہیں عدالت کی ہر ایرنگ میں آنا چاہیے اور یہ پروسس میں بتا رہا ہوں اچھا ٹھیک ہے یعنی یہ باقاعدہ ریفرنس چلیں گے ریفرنس میں ویسے تو ایک مہینے کا قانون کہتا ہے فیصلہ کرنا ہے لیکن مہینے میں تو شاید نہ ہو سکے لیکن نیب کے قانون کو باقاعدہ یعنی اب پروسیکوشن کا کام ہے کہ باقاعدہ جو ریفرنس فائل کر دی ہے اس کو آگے لے کر چلے شاہدتے کرائے اور عدالت سے گزارش کرے روزانگان کی بنیاد پر سماعت کرے اس کو تاکہ یہ لنگر آن نہ ہو اور وہ سیاسی باتوں سے نکل جائے نا پیڑ پھاڑ کے پتہ نہیں سڑکوں پر گسیدنا تھا پتہ نہیں کیا کرنا تھا اور وہ عزرداری صاحب نے بھی کہا دیا یہ وہ تو سیاسی بیان ہے عمران کے بھی وہ سیاسی بیان لینے چاہیے جب آپ وزیری آدم ہوگے تو وزیری آدم پورے پاکستان کے ہے اس وقت ضرورت ہے پاکستان کو کرز ہو دوسری بار بتانا چلوں دیکھیں میں ایک بار بتانا چلوں میرا یہ نیب کے حوالے سے بھی بتا دیجے آپ نے کہا ہے کہ ان کو تاریخیں لینی چاہیے لنگر آنڈ نہیں کرنا چاہیے اور ثبوت کے حوالے سے ثبوت بہت ہے نیب کے زبانت میں ثبوتوں کی بنیاد پر زمانت نہیں ہوتی ہے زمانت کے پرنسپل ہارڈ شپ ہے اب ہائی کورڈ کا فیصلہ آئے گا دیکھیں گے کیا ہارڈ شپ تھی ویسے تو انیس سو ستانوے میں سلمان علی صاحب کو یاد ہوگا اوڈیبیا کے کیس میں سباس سبسلسل سب اندر ہوئے تھے اور وہاں زمانت نہیں ہو رہی تو پر کیا ہوا میڈیکل کے کیا ریکارڈ پر آیا میڈیکل کی بنیاد پر زمانت ہوئی اور وہی بیماری بائیس سال بعد آج پھر وہی ہے میں ان میں نہیں گیا ہوں گا یہ چھوڑیں یہ سیاستانوں کا کہتے ہیں کہ سیاستان بدنام کیوں ہے سیاستانوں کا طریقہ ایک آرہا ہے ہمیں چاہنا ہے حقائق کے اوپر دو تین چیزیں دیکھیں بڑی ضروری کلیر کرنا ہے لون میں جو کوئی کیس کر رہا ہوں میٹھو اورنج کا تین سو ارب کا پروجیکٹ ہے آپ نے لون لے کے اس قوم کو زلیر کر کے رکھ دیا ہے جو اپنا دس پروجیکٹ بن سکتے تھے لون آپ کی ضرورت ہے اور لون لے بغیر آپ گزارا نہیں ہو سکتا دوسری بات یاد رکھئے کہ ہم یہاں سارے بیٹھے باتیں کرتے رہے سیاسی باتیں میں قانونی بات کرنی ہے علیمہ خان کے بارے میں باتیں بڑی ہوتی ہیں علیمہ خان ایک تو پبلک آفیس ہولڈر نہیں ہے ان کو شوق ہے نا پی ایم ایل این کو جائیں کمپلینٹ فائل کریں جیسے میں نے کمپلینٹیں فائل کی ہیں اور باقاعدہ کہیں کہ اس کے خلاف انکواری کریں انویسٹیگیشن کریں اور دوسری بات بتاتا چلوں کہ وہاں باقاعدہ اپنا نا ان کا فورنڈ کرنسی ایکاونٹ کے حوالے سے جب آیا انکم ٹیکس انہوں نے نوٹیسز دیا میں قانونی بات بتا رہا ہوں یہ جو سیاسی طور پر امبیٹ کے لگے رہتے ہیں وہ دھول بجانا خدا رہا قوم کو گمراہ مت کریں حقائق بتائیں اچھا ڈالر صاحب ڈالر کی بات سلمان بنیسٹ بڑی زبردست بات اٹھائی لیکن ڈالر ان کے بس میں نہیں ہے پہلے ریزن میں بتا دوں آپ کو بجا ہے کہ آپ کی ایکسپورٹ اور انپورٹ میں پائرٹی نہیں ہے آپ کی ایکسپورٹ نیچے آگئی بیجی چلے گی امپورٹ آپ کی اوپر بڑھ گئی اور یہ بھی رکھو اور آپ نے کرزے لیے وہ کرزے ادا کر رہے ہیں چاکر لے کر پاؤو پھلائے نہیں ہیں آپ نے اپنی ایکانومی کو دوسرا جانتا کہ ہے انٹریشنر مارکٹر کے اندر رہے ہیں آپ کو اگر آپ اپنی 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 اور یہ اپنی 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 Geschichte پائر کو کمننٹ نہیں کرنا چاکا لیکن یاد رکھیے گا اپنی 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 Medicaid کی حلیوں سے زیادہ ٹادیم یہ بنیادی طور پر کمیشر میں سب سے ایکی سوال پوچھوں گی شا کے پاچھ격 ہوگا کائنلی شاہ پر پرائی دیجئے گا سلمان غنی صاحب سے ہم شروع کریں گے سلمان غنی صاحب آپ کو تحریک انصاف کی اس حکومت میں اس سینئور میں انصاف ہوتا ہر شہری کو اور ہر کرپٹ کو پکڑنے کے لیے یہ جو انصاف کا عمل شروع کیا ہے تحریک انصاف نے ہوتا دکھائی دے رہا ہے لیکن میں بڑی مختصر بات کروں گا کہ ایک پارٹی کو اگر منڈیٹ ملا ہے اور وہ اپنے منڈیٹ پر کاربند ہو اور جو وعدے اس نے قوم کے ساتھ کیے وہ وعدے پورے کرے اور ان کے وعدوں کے نتیجے میں جب لوگوں کو رلیف ملے گا تو سیاسی استحقام آئے گا اگر وہ اپنے وعدوں سے انعراف کریں گے تو انتشار پیدا ہوگا جو پاکستان کے اندر سیاست اور جمہوریت کے لیے اچھی بات نہیں ہوگی ٹھیک ہے کوکر صاحب آپ کیا کہیں گے انصاف کے حصول کے لیے اور انصاف کے دینے کے لیے پارٹی کیا کر رہی ہے اور جو شہری ہیں وہ آپ کے انصاف آپ کے لیے آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کی جانب دیکھ رہے ہیں تو کتنا ٹائم لگے گا کیا وقت ہوگا درکار دیکھیں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چیلنجز ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پرابلمز ہیں اس میں کوئی شک نہیں کے ایشوز ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم ڈیٹرمن کتنے ہیں الحمدللہ ہم لوگوں کو ان کے دور سٹیپ پہ جسٹس دینے کے لیے ہم کتنے ڈیٹرمن ہیں ہم اداروں کو ازاد کرنے پر کتنے ڈیٹرمن ہیں ہم ایک جو شہری ہے جو عام شہری ہے اس کو رلیف دینے کے لیے کتنے ڈیٹرمن ہیں انشاءاللہ اللہ آپ میں اس پروگرم میں آپ کی وساط سے قوم کو بھی یہی کہتا ہوں کہ عمران خان کا جو اس ٹائم جو اس کی حمد اور اس کی جورت ہے اس کو اسی زندگی کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ جس طریقے سے وہ قوم کے لیے محنت کر رہے ہیں اور ہم ہم بھی اس میں شامل ہیں کہ ہم لوگ بھی عمران خان کا ساتھ دیں اور اس مشکل سے نکلے تمام اپوزیشن پارٹیز جو ہیں ان کو جو ورکرز ہیں ان کو بھی یہ کام کرنا چاہیے کہ یہ ایک مینڈٹ ملا ہے اس سلسلے میں آپ عمران خان کو موقع دیں انشاءاللہ تعالی آپ دیکھئے کہ چھ ماہ بعد انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیفرنس آ جائے گا اور جس طرح سے عمران خان صاحب ایک ایک ایشو کو خود ٹیک اپ کر رہے ہیں سوئی گیس کے حوالے سے ایشو آیا انہوں نے خود تمام سوئی گیس کے جو ایم ڈی اور وزراہ اور وزیر جو ہیں غلام سرور کھا اور تمام جو جو لوگ تھے کمپنی کے لوگ تھے ان کو بھلا کر ان سے یہ ان سے پوچھا کہ یہ کیوں کر ہوا ہے لیکن سر بلوں میں نہ تو کبھی ہوئی ہے نہ ہی گیس آئی ہے سوال یہ کہ آج سے پہلے قبل صاحبہ عظم نے اس قسم کے دیرنگ سٹیپ لیے ہیں انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہوگا عوام پر ان کے حقوق میں تو بس یہ کہوں گی کہ اللہ اس قوم پر رحم کرے وہ اناڑی لوگوں کے ہاتھ میں اس ملک کا باغ دوڑ آ گئی ہے جن کی نا نیت صاف ہے جن کے نا ارادے صاف ہیں اور اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے ہم بینگ عوام ہم یہ خواہش رکھتے ہیں کہ اللہ کرے اللہ کرے کہ ان کے ظلم سے یہ ملک بچے اور بہتری کی طرف جائے خوشحالی کی طرف جائے اور حضر صاحب شاید صاحب ملک بچے ایسے زرداری صاحب کہتے تھے پانچ سال اب یا نہیں وہ ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے انہیں چاہیے پانچ سال ہم نے منتقب کیا جس طرح بھی منتقب کیا اگر غلط کیا ہے دالتوں پہ جائیں فیصلہ لیں بردانش کریں اس کام کو جا گلتی ہے پانچ سال صاحب رہا ہو چکے ہیں اب پنجاب کی نہیں پاکستان کی صورتحال اور سیاسی منظرنامہ کیسا ہوگا یہ دیکھنا ہوگا ہمارے پرگرام سے مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھیے اللہ حافظ پاکستان فائندہ بار